اسلام علیکم جی پرنسپلز آف مارکٹنگ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میکرو انوارمنٹ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میکرو اور میکرو کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کی تھی اور اس کا کونسپ کلیر کیا تھا تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں میکرو انوارمنٹ کے جو سکس فیکٹر سے ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو پارٹ ون میں شاید دو یا تین فیکٹر پاسیبل ہوں گے پھر پارٹ ٹو میں باقی فیکٹرز ہم کریں گے یا یا ہوفولی تھری تک چلا جائے ٹھیک ہے جی تو آج اس کو ہم شروع کر رہے ہیں میکرو انوارمنٹ آپ کو یاد ہے ویڈیز میکرو انوارمنٹ ہم درہا سوچیں اگر آپ نے پیشلی ویڈیو دیکھی ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے میکرو میں نے بتایا تھا میکرو مینز بیک ان انوارمنٹ مینز سراؤنڈنگ یعنی وہ فیکٹرز جو کہ ہمیں کیا بلکہ جن کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت بڑے لیول کی اوپر ہوتا ہے یعنی جس سے پوری اکانومی کی اوپر افیکٹ آ سکتا ہے بہت ساری انڈسٹریز کی اوپر افیکٹ آ سکتا ہے جو ہمارے لیے اپورٹنیٹیز ان تھریٹس کریٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کنسسٹ آف دلارجر سوسائیٹل فورسس ٹھیک ہے جی لارجر سوسائیٹل فورسس ہوتے ہیں بڑی فورس ہوتے ہیں جس سے بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے تو یہ سکس آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیموگریفک ہے ایکنومک ہے نیچرل ہے ٹکنلوجیکل ہے پلیٹیکل ہیں کلچرل ہے تو ابھی ہم انس کو ون با ون ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں نمبر وانی جی ڈیموگریفکس آہ ووٹ اس ڈیموگریفکس اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈیموگریفی کیا ہوتی ہے ڈیموگریفی ایک سٹیڈی ہے جی پاپولیشن کی یومین پاپولیشن کو جب ہم آہ پاپولیشن کو پڑھتے ہیں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں آہ تو اس سائنس کو اس علم کو کہتے ہیں ڈیموگریفی ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں ڈیموگریفی اور ڈیموگریفک کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے فگرز آ جاتے ہیں ڈیٹا آ جاتا ہے مثال کے دور پر کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں کتنے شہر میں رہتے ہیں کتنے گاؤں میں رہتے ہیں کتنے لوگ ڈاکٹر ہیں کتنے انجینئرز ہیں کتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں لائرز ہیں کتنے موچی ہیں کتنے نائی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے ہمارے پاس مختلف طرح کا ڈیٹا آ جاتا ہے بچے کتنے ہیں بوڑے کتنے ہیں امیر کتنے ہیں غریب کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک میریڈ کتنے ہیں ان میریڈ کتنے ہیں ایک بچے والے کتنے ہیں دو بچے والے کتنے ہیں تلاقیافتہ کتنے ہیں یعنی یہ جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اس سارے ڈیٹا کو کہتے ہیں ڈیمو گرائفک ٹھیک ہو گیا جی ڈیمو گرائفی is a study of population and ڈیمو گرائفک are the numbers the figures the data that we collect when we study the population ٹھیک ہو گیا اب اگلی بات ہمارے لیے اس میں انٹرسٹنگ بات ہے جس کو ہم نے مارکٹنگ انوارمنٹ کے حوالے سے دیکھنا ہے وہ ہے جی ڈیمو گرائفک ٹرینڈز کہ لوگوں کا یا جو population میں جو shifts آ رہے ہیں وہ کس طرح کیا آ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر لوگ شہروں سے سری دیاتوں سے گاؤں کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا ہمارے لیے کیا effect ہو سکتا ہے یہ positive ہو سکتا ہے یا negative اگر تو وہ دیاتوں سے شہروں میں آ کے job ڈھونڈ رہے ہیں ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے we can have more potential customers this is an opportunity for us سمجھا گیا آپ کو یعنی پہلے let's suppose سو لوگ تھے شہر کے اندر اب بیس لوگ اور بھی آ گئے ہیں اور اگر وہ نوکری ڈھونڈ لیں وہاں پر اور ڈھونڈ چکے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے آئیں گے تو ہم ان کو اپنا customer بنا سکتے ہیں تو گویا market expand ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے آپ کو اسی طرح let's suppose آپ بچوں کی کوئی product بیچ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یا پاپولیشن کا جو growth rate ہے وہ کتنا ہے اگر پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر سال بچوں کی جو جو market ہے وہ expand ہو رہی ہے تو it's good sign for you it's an opportunity for you right and if it's a vice versa then it's a threat for you تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو being intelligent marketer you have to see what kind of demographic changes are occurring جس کو ہم demographic trend کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یار age wise کیسا change آ رہا ہے family structure کیسا change آ رہا ہے جیسے family structure سے مراد دیکھیں پہلے ہم joint family system ہوتا تھا usually good ٹھیک ہے اس میں ایک ہی گھر میں چار بھائی رہ رہے ہیں ان کی بیگماد بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں تو کیا ہوتا تھا ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ ایک ہی پنکھا ہوگا یا دو پنکھے ہوں گے ایک ہی فریج ہوگا اب کیا ہوا کہ جب joint family system کا trend ختم ہو رہا ہے آج سا آج سا اور ان لوگ separate ہو رہے ہیں تو ہر گھر میں ٹی وی چاہیے ہر روم میں ٹی وی چاہیے پھر ہر گھر میں فریج چاہیے ہر گھر میں جو ہے وہ اے سی چاہیے ہر گھر کے لیے الگ پنکھے چاہیے تو اب جو electronic industry ہے یا home appliances industry ہے they could see it as an opportunity سمجھا رہی نا آپ کو بات کہ دیکھیں اب ان کے لیے تو opportunity ہوگی اب پہلے ایک ہی ٹی وی سے کام چلا رہے تھے اب چار بھائی تھے الگ الگ ہوگے تو اب ہر گھر میں الگ الگ ٹی وی ان کو چاہیے تو electronic industry یا home appliances industry جو ہے ان کے لیے market generate ہوگی so this is an opportunity اسی طرح آپ کوئی اور trend لے لیں educational characteristics لے لیں پہلے ہمارے education کا اتنا زور نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے پچھلے پندر بیس سالوں میں کہ تعلیم عام ہونے چاہیے گاؤں تک جانے جائے اچھی بات ہے تو جتنے private schools ہیں ان کے لیے ایک opportunity ہو گئی ہے private universities کے لیے opportunities ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان سے related جو books کا کاروبار کرتے ہیں جو باقی کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے it's a great opportunity right so ہم یہ دیکھتے ہیں کہ demographics میں کس طرح کے trend آ رہے ہیں کس طرح کے changes آ رہے ہیں اب آپ کو سمجھ آگی نا بات تو demographic is a macro factor کیونکہ جب اس میں change آتا ہے تو بہت بڑے level پہ جو ہے وہ changes آتے ہیں دوسرے number پہ ہم لیتے ہیں جی economic environment کو economic environment کیا ہے جی یعنی اس میں overall لوگوں کی سادہ لفظوں میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو consumers ہیں market کے اندر جس economy میں ہم operate کر رہے ہیں اس کا جو purchasing power ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا down جا رہی ہے بہتر کیسے ہوگی اگر prices کام ہو رہی ہیں یا ان کی انکم بڑھتی جا رہی ہے ان کی ان کو ان کے جو ہے وہ jobs میں promotions یا اچھی jobs ان کو ملتی جا رہی ہیں تو وہ ان کے لیے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں and so if it's happening then it's a good sign for you right you can create more customer you can have more customers اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ economic environment کے اندر جو spending trends ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں یعنی پہلے اگر آپ دیکھیں آپ اپنے ماں باپ سے یا نانا نانی سے دادہ دادی سے سنتے ہیں جی بڑی غربت ہوتی تھی اور ہم جو ہے وہ عید کے عید بھی کئی مشکل سے کپڑے بناتے تھے اور کبھی کبار جو ہے وہ ہلوہ پکتا تھا اور کوئی اس قسم کی sweet dish پکتی تھی ٹھیک ہے نا اب کیا ہے اب آپ ہفتے میں ایسی پیزا منگا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یا جو ہے وہ ہر دوسرے تیسے دن وہ کپڑے بنایا جا رہے ہیں ہر event کے لیے الگ سے جوڑے بن رہے ہیں شوز خریدے جا رہے ہیں شاپنگ ہو رہی ہیں یعنی ہمارا spending pattern change ہو رہا ہے no this is the change in economic trends right تو economic trend کے اندر جو change آ رہا ہے no it's a good sign for you آپ دیکھیں پچھلے پندرہ بیس سالوں کے اندر اپنے جس بھی آپ شہر میں رہ رہے ہیں آپ دیکھیں کتنے شاپنگ مالز بن گئے ہیں بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سارے چل رہے ہیں نا وہاں پہ جو شاپس ہیں وہاں پہ ان کے بکری ہو رہی ہے تب ہی تو نئے سے نئے شاپنگ مالز بن رہے ہیں تو گویا ہمارا جو spending pattern ہے society کا یہ change ہو رہا ہے so it's an opportunity business کے لیے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار economic environment میں کیا changes آ رہے ہیں لوگ کی income چیدر change ہو رہی ہے بھڑ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے upper class میں کتنے لوگ ہیں middle class میں کتنے لوگ ہیں under class یعنی lower class میں کتنے لوگ ہیں تو ہماری product کون سے لوگ خریدتے ہیں middle class والے خریدتے ہیں یا lower class والے خریدتے ہیں یا صرف it's for elite class upper class ٹھیک ہے نا so یہ جتنے changes آ رہے ہیں لوگوں کے مال کے حوالے سے income کے حوالے سے standard of living کے حوالے سے اور جو ان کا میار زندگی ہے تو اگر اس میں improvement آ رہی ہے so it's a good sign for us it's an opportunity اور اگر ایسا نہیں ہے unemployment ہوتی جائلی جا رہی ہے اور لوگ غربت کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے threat ہے it's another macro environment factor which can cause problem which can affect our business operation either in a positive way اور in a negative way ٹھیک ہے جی so آج ہم نے دو factors discuss کر لیے next video میں انشاءاللہ باقی کوشش کریں گے دو یا تین factors کو discuss کر لیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا تو نہ کریں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اللہ حافظ